السلام علیکم ورحمت اللہ کسان دوستو بہت ساری ایسی گھادیں ہیں جن کو آپ بہ آسانی گھر پہ تیار کر سکتے ہیں میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ آپ لیکوڈ پوٹاش گھر پہ تیار کر سکتے ہیں لیکوڈ نائٹروجن گھر پہ تیار کر سکتے ہیں لیکوڈ زنک گھر پہ تیار کر سکتے ہیں بہت سارے مایکرو نیوٹرینٹس گھر پہ تیار کر سکتے ہیں ایون کے ایمائنو ایسٹس بھی آپ گھر پہ تیار کر سکتے ہیں اور وہ بھی بہت ہی کم قیمت میں لیکن کیسے اسی پہ آج ہم باتجیت کریں گے میں ہوں ڈاکٹر جمیل شفی اور آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ کلینیس کا یوٹیوب چینل کسان دوستو جب بھی میں لیب میں آتا ہوں اور اتنے بڑے بڑے ایکسپنسیو قسم کے قیمتی قسم کے ایک پیمٹ پڑے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک ہی چیز جاتی ہے کہ کس طرح سے میں اپنے کسانوں کو خود کفیل کر دوں کس طرح سے ان کی فصلوں پہ آنے والی کسٹ ان کی فصلوں پہ آنے والی خرچے کو کم کر کے ان کے منافعے کو زیادہ کر سکوں کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی قیمت بہت ہی کم ہوتی ہے اور جب وہ آہب تک فائنل پروڈکٹ کی صورت میں پہنچتی ہیں تو ان کی قیمت کئی سو گناہ زیادہ ہو جاتی ہے لیب میں وہ چیز پانچ روپے میں تیار ہو رہی ہوتی ہے اور آہب تک پہنچنے میں وہ پانچ سو سے ہزار روپے کی ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ یہی چیزیں خود سیکھ لیں خود سے تیار کریں تو وہی چیزیں آپ پانچ دس روپے میں تیار کر سکتے ہیں جو کہ آپ تک کئی سینکڑوں روپے میں ہزاروں روپے میں پہنچتی ہیں اور ان کی کوالٹی بھی ان سے بیٹر ہوتی ہے لیکن یہ ہو کیسے سکتا ہے یہ آہب کیسے کر سکتے ہیں فار ایجامپل میں آپ کو یہ کیوں نہیں سکھا دیتا میں نے اس مقصد کے لیے یہ یوٹیوب چینل کھولا تاکہ فارمرز کو فسیلیٹیٹ کیا جا سکے جتنے فارمولے ہو سکے میں فارمرز ساتھ پہنچا ہوں تاکہ وہ یہ چیزیں خود تیار کر سکیں اور اپنے فارم لیول پہ ان چیزوں کو تیار کر کے کم از کم خرچہ کریں اور زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کریں اور دوسرا جو ہماری فرٹیلائزرز اور پیسٹیسیڈ کمپنیز ہیں ان کا یہ علمیہ ہے کہ یہ جو چیز پانچ روپے کی بن رہی ہوتی ہے جب فارمر کے پاس جاتی ہے تو وہ ایک ہزار روپے کی ہو جاتی ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ مینیجیبل نہیں ہوتی فار اگزامپل ان کی اپنے جو پرافٹ انہوں نے کئی گناہ نکالنا ہوتا ہے دوسری چیز ان کے جو سیلز افیسرز ہیں ان کی گاڑیاں ہیں ان کے جو ٹیکسیز ہیں وہ نکالنے ہوتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے ڈیلر کو بھی کافی زیادہ مارجن دینا ہوتا ہے تاکہ وہ مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں تو یہ ساری چیزوں کا الٹیمیٹلی جو برڈن ہے بوجھ ہے وہ ہمارے کسان پر منتقل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے اور اس کا منافع نہ ہونے کے برابر آ جاتا ہے لیکن اس کا حل یہ ہے کہ بہت سارے جو ہمارے پروڈکٹس ہیں وہ بنانا بہت ہی آسان ہے اتنی آسان ہے کہ کسان خود اپنے فارم پر تیار کر سکتا ہے تھوڑی سی ٹریننگ تھوڑی سی میند تھوڑی سی لگن تھوڑا سا انٹرسٹ شو کر کے وہ چیزیں یہ سیکھ سکتا ہے مثال کے طور پر میں اگر یہاں پر مثال دوں تو لیکوڈ پوٹاش ہے بڑی آسانی سے آپ گھر پر تیار کر سکتے ہیں اپنے فارم پر تیار کر سکتے ہیں اسی طرح میں اگر اگر ایکزیمپل دوں تو لیکوڈ زنک ہے بڑی آسانی سے آپ تیار کر سکتے ہیں بہت ساری بائیو فرٹیلائزرز ہیں بہت ساری ایمائنو ایسٹرز ہیں بہت سارے جو ہیں مایکرو نیوٹرینٹس ہیں وہ بڑی آسانی سے آپ اپنے فارم پر تیار کر سکتے ہیں اور ان کی کانسٹ بھی کئی گناہ کام ہو جاتی ہے مثال کے طور پر میں نے یہاں پر ایک ایک این پی کے سمپل سا فارمولا دیا جو کہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے اگر اس کو کمپلیکیٹڈ کروں تو قیمت بھی اس کی تقریباً سو سے نیچے رہے گی اور آپ اس کو تیار بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کی آسانی کے لیے ان میں کمپلیکیٹڈ کر کے نہیں بنایا سمپل میں آپ اس کو پچاس سے ساٹھ ستر روپے کی رینج میں ایک کیجی تیار کر سکتے ہیں جس کی ویڈیو آلرڈی ہمارے چینل پر مجود ہے لیکن وہی چیز این پی کے آپ اگر مارکیٹ سے پدا کرتے ہیں گھر میں وہ چیزیں مجود ہوتی ہیں ایون کہ میں آپ کو اگزیمپل دوں کہ آپ مرگیوں کے پروں سے مردہ مرگیوں سے ایمائنو ایسرٹس تیار کر سکتے ہیں یہ جو آپ کے مائکرو نیوٹرنٹس ہیں یہ آپ کے اپنے گھروں میں ایسے پودے مجود ہیں ایسے سیڈز مجود ہیں جن کی تھوڑی سی پروسہسین کے بعد آپ مائکرو نیوٹرنٹس تیار کر سکتے ہیں سمپلی آپ فاس فورس راک فاس فیٹ کو سمپل سا تھوڑا سا پروسس کرنے سے آپ فاس فورس تیار کر سکتے ہیں اور آپ کو بی اے پی کی فرٹیلائزر جیسی جو ڈیمانڈ ہے اس کی کم کر کے اس کے پرائس نیچے لاسکتے ہیں یہ جو پوٹاش ہے لیکوڈ پوٹاش آپ یوز کرتے ہیں اس کو آپ گھر میں بڑی ہی حسانی سے تیار کر سکتے ہیں اور اس کی پروڈکٹ جو کاؤسٹ ہے وہ بھی سینکڑوں میں ہوتی ہے نہ کہ جو ہے وہ ہزاروں میں ہوتی فور اگزامپل اگر آپ یہ لیکوڈ پوٹاش گھر پہ تیار کر سکتے ہیں تو یہ سو کی رینج میں ایک لیٹر تیار ہو سکتی ہے جبکہ آپ مارکیٹ سے پتہ کریں تو وہ سات آٹھ سو نو سو روپے کی لیٹر آپ کو مل رہی ہوتی ہے اسی طرح زنک کا آپ یہ جو ہے پچیس تیس روپے میں ایک لیٹر بارہ پرسنٹ والا دس پرسنٹ والا لیکوڈ جو ہے زنک وہ پچیس تیس روپے میں تیار ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو مارکیٹ میں کئی دو تین سو چار سو روپے کی رینج میں مل رہا ہوتا ہے تو یہ ایسے چیزیں ہیں جو کہ آپ سیکھ سکتے ہیں اور خود سے اپنے فارم پر تیار کر سکتے ہیں تھوڑی سی انویسمنٹ تھوڑی سی لگن اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آرہا ہوگا کہ میں ان کی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرنا شروع کر دوں جو ہمارے چینل پہ ہے اور آپ وہاں سے سیکھتے جائیں تو اس میں کچھ کمپلیکیشنز ہیں کچھ جو حسان فارمولے ہیں سیف فارمولے ہیں وہ تو میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور آپ لوگوں کو سکھاتا رہتا ہوں اور آئندہ بھی سکھاتا رہوں گا لیکن کچھ فارمولے ایسے ہیں جن میں تھوڑی تھوڑی کمپلیکیشنز ہیں یہ ایک جو نقصان ہوتا ہے کہ یہ فارمولا ایک ایسے بندے کے پاس بھی پہنچ جاتا ہے جو کہ اس کو سیف لی اس کو ایک خاصی تدابیر لے کے ہینڈل کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے میں کچھ ایسے فارمولے ہیں جن کو اپلوڈ نہیں کر پا رہا کہ ہمارے بہت سارے کسان اس کو پرفارم کر لیں گے بڑی سکسیسفلی پرفارم کر لیں گے لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہ ان کو کوشش کریں گے اور غلط طریقے سے اپنا نقصان کر بیٹھیں گے اپنی فصلوں کا نقصان کر بیٹھیں گے تو اس لیے میں وہ فارمولوں جو ہیں ان کے پریکٹیکلز پرفارم کر کے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہا مثال کے طور پر ہم لیکوڈ پوٹاش تیار کرنے کے لیے دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کو ایک مناسب مقدار میں مکس کر دیا جائے احتیاطی تدابیر لیتے ہوئے تو وہ آپ کی لیکوڈ پوٹاش تیار ہو جاتی ہے سمپلی لیکوڈ زنک جو ہے وہ بھی ایک چیز کو جو ہے وہ پروسس کیا جاتا ہے میں اس کی نسال دے دیتا ہوں کہ آپ سلفیورک ایسٹ جو آپ کا گندر کا تضاب ہوتا ہے اس کے ساتھ زنک ایش ملتی ہے ایک مقصود کونٹیٹی میں مقصود مقدار میں مقصود ٹیمپریچر میں اور مقصود کنڈیشنز میں اس کو جو ہے ریاکشن کروایا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ لیکوڈ زنک تیار ہو جاتی ہے ایمائنو ایسٹس ہیں ان کے بھی مختلف تھوڑے سے ریاکشنز کروایا جاتے ہیں اور یہ ایمائنو ایسٹس تیار ہو جاتے ہیں اور بڑی اچھی کوالٹی کہ آپ ان کو جب ایک ٹریننگ لے کے سیکھیں گے تو اس کا آپ سیمپل لیب میں بیجیں گے تو وہ ایکزیکٹلی وہی چیز آئے گی جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے ان کے ریزلٹس بھی آپ کو بہترین قسم کے مل سکتے ہیں لیکن اب آپ یہ چیزیں سیکھ کیسے سکتے ہیں ہاں اس میں کچھ رکاوٹے بھی ہیں جو کہ آپ کو دور کرنی ہوگی یہاں پہ میرے پیچھے لیبز نظر آ رہی ہیں یہ اتنی ایکوپٹ لیبز ہیں کہ یہاں پہ ہر چیز تیار کی جا سکتی ہے ہر چیز کو سکھایا جا سکتا ہے لیکن یہ فارمر تک اس کی رسائی جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہم یہاں پہ ایسے ایسپیرمنٹس کر کے صرف ریسرچ پیپر کی صورت میں پبلش کر دیتے ہیں اور وہاں پہ پراسس ختم ہو جاتا ہے ہماری ریسرچ کے وہ ریزلٹس کسان تک نہیں پہنچتے ہم نے کیا کیا وہ ہمارے تک محدود رہ جاتا ہے یا وہ ایک ریپورٹ یا ایک ریسرچ پیپر تک محدود رہ جاتا ہے اس کے ریزلٹس ہمارے کسان تک نہیں پہنچ پاتے ہمارے الٹیمیٹ یوزر تک نہیں پہنچ پاتے جس کی وجہ سے اس ریسرچ کا جو ہے بینیفٹ زیرو ہو جاتا ہے میری نظر میں کیونکہ اس میں کچھ پولیسیز بھی ایسی ہیں اب جو ریسرچر وہ کام کر رہے ہیں اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے کہ وہ کسان کے جا کے سردے دردے سر لے اور اس تک پہنچائے اس کا بینیفٹ جڑا ہوا ہے کہ وہ ریسرچ کرے ایک پیپر پبلش کرے اور اسی کی بیس پر اس کی انکریمنٹ لگنے ہیں اسی کی بیس پر اس کی پرموشن ہونی ہے اگر میں یہ وہ کسان تک یہ چیز پہنچا دیتا ہے تو زیرو بینیفٹ ہے اس میں گورنمنٹ کو پولیسیز چینج کرنی ہوگی کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایسے لحاظ سے کام کر رہا ہے کہ اس کا بینیفٹ فیلڈ تک پہنچا رہا ہے اس کا ریوارڈ اس کو دیا جائے تو وہ دیفنیٹلی اس سائیڈ پہ ضرور کام کرے گا اور اپنی ریسرچ کو فارمرز تک پہنچائے گا دوسری چیز اب آپ میں اس میں جو رول پلے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ان انسٹیٹیوٹس کو تھوڑا سا انسسٹ کریں تھوڑا سا وہاں پہ وزٹ کیا کریں تھوڑا سا وہاں کے لوگوں کے ساتھ میل جل کریں اور ان کو بتائیں کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں ہم سیکھنا چاہتے ہیں یہ چیزیں پروڈیوس کرنا جب آپ ایک دفعہ ملیں گے دو دفعہ ملیں گے تو اہستہ اہستہ یہ پولیسی چینج ہوں گی دوسرا آپ جو ہے ہمارے پاس آج کل سیٹیزن پورٹلز مجود ہیں آپ وہاں پہ اپنی کمپلینٹس چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کی کمپلینٹس پہ جو ہے سارا سسٹم چینج ہو جائے پوری پولیسی چینج ہو گی لیکن جب یہ کمپلینٹس ریگولرلی جاتی رہتی ہیں اور ایک سے زیادہ لوگوں کی طرف سے جاتی ہیں ایک کمیونٹی کی طرف سے جاتی ہیں تو دیفنیٹلی وہ چینج ضرور لے کے آتی ہیں اور اسی کی مدد سے آپ اپنا خرچہ کم کر سکتے ہیں اب میرے ذہن میں جو اس پرابلم کو سالو کرنے کا سلوشن ہے کہ کمپنیز جو چیز پانچ روپے میں ان کو مل رہی ہوتی ہے وہ آپ تک پانچ سو سے ہزار تک پہنچتی ہے اب ان چیزوں کو آپ خود تیار کر کے وہی چیز پانچ روپے میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹریننگز حاصل کریں ان انسٹیٹیوٹ سے یا ایسے لوگوں سے اگر انسٹیٹیوٹ اس پولیسی کو لانچ نہیں کر رہی ہیں تو ایسے لوگوں کو تلاش کر لیں جو آپ کو وہ ٹریننگ دے سکتے ہیں ان سے رابطے میں رہیں ان سے وہ ٹریننگ لے لیں تاکہ وہ آپ کو ایک چیز تیار کرنا سکھا دیں اور سیفٹی سکھا دیں ان کے جو سیفٹی لیولز ہیں وہ آپ کو بتا دیں کہ کس طرح سے ان چیزوں کو سیفلی ہنڈل کر کے ان کے جو کوالیٹی سٹینڈرڈ ہیں وہ بتا دیں کہ کس طرح سے ان کی کوالیٹی کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اور کہاں سے اگر کروایا جا سکتا ہے اگر آپ اگزیکلی کرنا چاہیں تو یہ چیزیں ٹریننگ لینے سے ہو سکتی ہیں چھوٹی چھوٹی ٹریننگ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک ویک کی ٹریننگ ارینج کر دی جائے تو آپ سیکھ سکتے ہیں لیکوڈ نائفوجن بنانا لیکوڈ پوٹاش بنانا لیکوڈ زنک بنانا ایمائنو ایسرز بنانا اور مایکرو نیوٹرینٹس بنانا یہ بڑی آسانی سے ایک اچھا کسان جو تھوڑا سا پڑا لکھا ہے تھوڑی سی اس کو سمجھ بودھ ہے تھوڑی سی اس میں لگن ہے وہ ایک ہفتے میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے اور اپنے گھر میں اپنے فارم پہ جا کے خود بھی تیار کر سکتا ہے اور اپنے جو جاننے والوں کو بھی سکھا سکتا ہے لیکن ہمارے کسانوں کا بھی تھوڑا سا علمیہ آجاتا ہے جس کسان کے پاس تھوڑا سا ایک چھوٹا سا فارمولہ آجاتا ہے ہلکا سا مثال میں یہ دوں گا کہ کچھ فارمرز کے پاس ایک گندم کا سیڈ آیا ہوئے چھوٹا سا انہوں نے اس کو ایسا ہوا بنایا ہوئا ہے کہ وہ سیڈ پانچ سو ہزار روپے کیجی سیل کر رہے ہیں حالانکہ اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں بنتی کہ بھئی آپ کے پاس ایک چیز آ گئی ہے اگر آپ اس کی پیداوار بتا رہے ہیں یہ ایک سو بیس ماننا تو پانچ سو روپے میں کیوں سیل کر رہے ہیں آپ اپنے فارمرز کو پھیلائیں وہ سیم ریٹ پہ پھیلائیں جو آپ کی گندم کا ریٹ چل رہا ہے اسیڈ ریٹ اسی پہ دیں لوگوں کو تاکہ بینیفیٹ ہو ملک کو بینیفیٹ ہو تو کسام دوستو ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے اگر آپ کے پاس کل فارمولا آیا گیا ہے تو اس کو پھیلائیں علم پھیلانے سے بڑھے گا آپ کو دعائیں ملے گی آپ کا علاقہ ڈیویلپ ہوگا آپ کے لوگ ڈیویلپ ہوں گے اس کو اپنے دل میں چھپا کے اپنے آپ کو کچھ راکٹ سائنٹسٹ بنانا یہ ایک اچھی بات نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے لوگوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں لوگوں کو سکھائیں گے آپ نئی چیزیں سکھیں گے آپ نئے لیول پہ جائیں گے لوگوں کی دعائیں لے گے تو کسام دوستو اینڈ پہ میرا میسج یہی ہے کہ خود بھی سکھیں دوسروں کو بھی سکھائیں خود بھی اپنی کسٹ آف پروڈکشن کم کریں اور اپنے ہمسائیوں کی کسٹ آف پروڈکشن بھی کم کریں گاؤں میں ایک حسد کا محول ہوتا ہے جو کہ اب اللہ تعالی ہی ختم کر سکتا ہے آپ بھی اس میں کوشش کریں کہ یہ جو لڑائی چگڑے ہیں ان سے بچ کے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلق رہت رکھتے ہوئے ان کو بھی ڈیویلپ کرنے کی کوشش کریں ان کو بھی اوپر لانے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ جب آپ یہ چیزیں سیکھ جائیں گے تو دیفنیٹلی ان چیزوں کی جن کے یہ ڈی اے پی کی ریٹ اوپر جا رہے ہیں یہ پوٹاش لکورٹ جو ہے زنک ہوا بنا ہوا ہے مایکرو نیوٹرینٹس ہوا بننے ہوئے ہیں ایمائنو ایسرٹس ہوا بننے ہوئے ہیں یہ بیس تیس پچیس سو کے انڈر انڈر چیزیں ہیں جو کہ اتنی مہنگی بھی کریں گے جب آپ یہ چیزیں خود سیکھیں گے کمپیٹیشن ڈیویلپ ہوگا تو ان چیزوں کی سپلائی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی آپ جب خود تیار کریں گے تو دیفنیٹلی یہ کمپنیز کو ریٹ نیچے لانے پڑیں گے آپ کی جو کاؤسٹ آف پروڈکشن پھر آپ ان سے بھی خریدیں گے تو وہ آپ کو کم پڑے گی جب آپ خود یہ چیزیں نہیں سیکھ پائیں گے تو ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور ڈیمانڈ بڑھنے سے زہری بات ہے پھر قیمتیں بھی بڑھتی ہیں ان چیزوں کو آپ خود ہی منیج کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو صرف ایک رہ دکھا سکتا تھا دعاوں میں یاد رکھیے گا میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر جمید شفی اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ